اسلام علیکم کل میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی ایس پی سید علی کے خلاف کہ مجھے فری میڈیکل کیمپ لگانے پہ دہشتگردی کی افیار دی گی اس کے خلاف میں نے ویڈیو لگائی تھی تو آج رات کو ایس پی سید علی نے مجھ پہ ایک جھوٹا پرچا اور دے دی ہے جس پہ بغاوت کا لگائے گیا مجھ جیسے شخص پہ بغاوت کا لگائے گیا میری ہر پوسٹ آپ پڑھیں آپ میری ہر ویڈیو دے دیکھیں اس میں پاکستان آرمی زندہ بات کا آجاتا ہے میری آدھی فیملی کا تلق بھی آرمی سے یادے وکیل ہیں یہ صرف ایک سیاسی پریشر ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کس کی طرف سے برحال مجھ پہ آج رات انہوں نے کفیار دی ایس پی سید علی نے اس نے بغاوت کیا ایس پی صاحب میں نے آپ سے کیا بغاوت کیا انہیں رات کو مبارک کو آپ کو میری وجہ سے ایس ایس پی بنا دیا گیا کیونکہ انہیں نے فرق ہو کر وہ بفتار کیا میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں بال کارتے ہیں لوگوں کے اور پانچ سو بندہ پانچ سو پلیس چھے آزار بندہ پلیس حالہ پکڑ کے آپ کو یہاں سے مار کٹ کے سہی آپ کی ویڈیو بنا رہے تو اس میں کیا بادری ہے جی کیا بادری ہے ویڈیو تو میں بھی بنا دیتا ویڈیو میں میں کہہ دیتا جنریشن یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن اس میں آپ کی کیا بادری ہے مجھے بتائیں ایس پی صاحب سیڑ سے استیفہ دیں ریگنیشن دیں پھر پتہ لگے آپ کتنے شہر ہیں چھوڑ دینا ابھی تو آگا پاس ہوتا ہے ایک فون کرتے ہیں ایک ہزار خدا کی قسم میرے کسی ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی چھوٹے پلیس 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 سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی ایس 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 سے نہیں ہے ہم نارا کبھی بھی پلیس سے پہلے نہیں ہوا مجھے صرف ایک بندہ ویڈیو اپلوڈ کر کے کہہ دے جس کے مکان پہ ہم نے قبضہ کی ہے ٹھیک ہے آپ شو کریں نا لینڈ گرامبنگی میں شراب نہیں بیچتا میں جوا نہیں کراتا میں زنانکار نہیں ہوں میں کوئی غلط کام نہیں کرتا انہیں آپ کچھ نہیں کہتے جو شراب بیچ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ نے میسے پرسنیلٹی کلیش بنا دی اور کلیش کے ہیں کہ میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے لوگ آ کے ملتے ہیں ایس پی سید علی کو مجھ سے یہ ایک پرسنیلٹی کلیش ہے وہ جیلس ہے مجھ سے کہ لوگ آ کے مجھ سے ویڈیو بناتے ہیں اب بھی آپ مجھے پکڑ کے کیا کریں گے میری ایک بات سن لیں اگر میں پلیس مقابلے میں مارا گیا یا میں ویسے بھی مارا گیا میری اف ای آر ڈریکٹ ایس پی سید علی کے خلاف کٹی جائے میرے دیرے پر ریٹ ہوتا ہے میرا کوئی گنمین قتل ہو گیا کوئی مارا گیا پلیس مقابلے میں میری اور کسی پلیس میں نہیں ہے ایک ایس پی سید علی کے خلاف اف ای آر کٹی جائے اس کو نمزد کیا جائے ایس پی صاحب میری بات سنیں پاکسان آرمی زندہ بات یہ سلوٹ ہے آپ کی وردی کو سلوٹ ہے لیکن اگر آپ وردی اتارے میں ابھی بھی کہہ رہوں آپ ستیفہ دیں آپ بہت بادر ہیں نا آپ گلگت کے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت دلیر ہیں اگر آپ اتنی بادر ہیں آپ ستیفہ دے کے مجھے گفتار کریں آپ ملیں آپ پلیس کی مدد لے رہے ہیں نا ابھی آپ مجھے پکڑیں گے پوری رات ماریں گے میری موچھے کار دیں گے داری کار دیں گے بال کار دیں گے اور ایک ویڈیو پیغام اچھا اس سے کیا ہوگا میں صاحب کی آواز ہوں جن جن لوگوں کے سر کٹے گئے ہیں جن لوگوں کی تصویریں ہم نے ایک ریٹ کی تھی آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ اولاد میں کسی بندے کی تصویر نہ کھینچیں کسی بندے کی ویڈیو نہ بنائیں انہوں نے وہ حکم مانا ہی نہیں میری اپیل ہے جناب آر پیو صاحب سی پیو صاحب آپ پرسنلی مجھے بلائیں آپ ایک لائف ایک لائف چلائیں اور ایس پی سید علی کو میرے سامنے بٹھائیں آپ اسے پوچھیں اس سے میرا مسئلہ کیا ہے اس سے ہمارا مسئلہ چل کہہ رہا ہے میری اپیل ہے جی چیف آف آرمی شٹاف سے آرمی کے سینے رفسروں سے چیف آف آرمی شٹاف سے اور چیف جسر سے سر یہ دیکھیں یہ ایس پی میسے زیادتی کا رہا ہے یہ مجھے پکڑ کے جھوٹے پڑچے میں نمزت یا میرے پر یہ قتل کا پڑچہ ڈال دے گا یا نینسی کا ڈال دے گا لیکن آپ نے جان اللہ کو دینی ہے ہمارے ایس پی صاحب آپ سید ہے میرے دیرے پہ بھی علم لگاو ہے کچھ خدا کا خوف کریں یہ کیا بغاوت ہے اگر کوئی اپنے عقل یہ بولے تو یہ بغاوت ہے ایس پی سید علی کے علاوہ میری کسی ادارے سے کچھ نہیں ہے میں پورے پاکستان میں چودہ آگست کو سب سے بڑا جنڈا میرا تھا میرا چودہ آگست کی سب سے بڑی ریلی میں نے نکال لیا میں نے ٹھیک ہے نا آپ مجھے بتائیں نا جی میں نے کیا گناہ کیا رات کو انہیں نے مجھے ولاد جس میں بند کیا آپ کو پتہ ہے وہاں میں جنہیں میں وضو کے لیے پانی نہیں دیا میں انڈیا کی جیل میں ہوں جی میں مسلمان ہوں آپ مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیں نا جی آپ کی خواہش ہے پکٹ کاب نے میرے بال کاٹنے ہیں ویڈیو بنانی ہے جب میں گفتار ہو جاؤں گا آپ بنا لیے گا اب جس طرح کی ویڈیو کہہ گئے میں بنا لوں گا لیکن اگر میں مارا گیا اور میری فیملی میں ایک بندہ بھی قتل ہوا یا میرے دیرے پہ کوئی گنمین مارا گیا اس کی افیار صرف ایس پی سید علی کے خلاف کاٹی جائے اور آپ لوگ درے نہیں اب باقی آواز اٹھائیں جن جن لوگوں کے اتکڑیاں لگا گئے ٹنڈے کر کے انہوں نے ویڈیو لگائی نہ باہر جا کے چپ کر گئے اسی وجہ سے یہ شیر بن گئے مجھے ایک سپائی بھی فون کرے میں ابھی آذر ہو جاؤں گا پلیس یا کسی دارے سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے سلام ہے پاکستان آرمی کو پاکستان ایم آئی کو پاکستان ایس آئی کو میرے صرف جو مسئلہ ہیں وہ ایس پی سید علی سے ہے بس اور میرا کسی سے نہیں ہے پاکستان زندہ بات اللہ کے والے